انیل کبور کے خوصوالے شو بیگ بوس او ٹی ٹی تری سے اب دلی کی مشہور وڑا پاو گرل کی چھٹی ہو گئی ہے شو سے نکلنے کے بعد وڑا پاو گرل چندری کا دیکشت نے کیا کچھ کہا سنیے سب سے پہلے جیشری مہا کا بات اگر منزل کی نہ کی جائے سفر کی کی جائے تو میں نے اپنا بہت اچھے سے پریزنٹ کیا جو میں ہوں میں نے وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے تو ہاں جب لوگوں نے میری لیے اپنی رائے بدلی وہاں اندر جو لوگ تو انہوں نے میری لیے اپنی رائے بدلی تو میں وین مہا ہی ہو گئی تھی مجھے اور کچھ نہیں چاہیئے تھا مجھے ٹروفی سے پیار نہیں تھا پر یہ تھا کہ یہاں جتنا چل رہا ہے اچھا چل آپ کے حضبن نے میکرز کو بلیم کیا ہے کہ یہ انپیر ڈسیجن ہے یہ تو آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے جتنے اوکشن ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی کابل تھے نیرش بھائیہ پولو پائل چوتھی میں جو کھیلنے والے تھے جو پریزنٹ اچھے سے کرنے والے تھے سب کو ملک جو ایک سٹرانگ بندے تھے نیرش بھائیہ کے لیے تو میں سیریسلی شوکڑوں وہ میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بھائی ٹاپ ون میں یا ٹاپ ٹو میں تو جانا ہی جانا ہے تو وہ پہلے ہی نکل گئے تھے تو اس کے بات سے میں مینٹلی پریپیر تھی کہ اپنا ابھی نمبر کبھی بھی لگ سکتا ہے چندید آپ نے گیم کھیلی لیکن آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ملک فیملی کے اراؤنڈ ہی آپ کا گیم بھومتا رہا ان آپ میں گیم کھیلنے پر ایک پوائنٹ کیانا چاہوں گی میں نے گیم کھیلی نہیں میں جو تھی میں وہاں تھی مجھے گھر ملاتا گھر کے اندر سولہ لوگوں سے مجھے ڈیل کرنا تھا سولہ ڈیفرنڈ مائنڈ کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا تھا رہی بات ملک فیملی کی میں جتنا ٹائم جس کو دے سکتی تھی میں نے ہر ایک انسان کو جاننے کے لئے ٹائم دیا ارمان بھائیہ کرتیکہ پایل شیوانی لو بشار ہر ایک انسان کو ٹائم دیا رنویر بھائیہ مجھے جتنا جس کے ساتھ ٹائم سپین کرنا تھا میں بیٹھی ہوں جس کو جتنا جاننا تھا میں نے جانا چندکہ کہیں نہ کہیں آپ نے ویشار کو بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا وہ ہمیں سامنے ایزہ آڈینس دیکھنے بہت زیادہ آپ نے چونگم کی طرح اسے گیچا کہیں نہ کہیں وہ غلط ہی ہمیں دیکھا اور یہاں تک ارمان ملک کی بات کریں انہوں نے تھپڑی بعد ان کا ریاکشن آنا بند کر دیا اب باہر باہر تون کر رہی تھی ویشار کو اگر ویشار کے باہر اگر ممبئی کا آڈینس دیکھیں جائے تو ویشار کو کہیں نہ بھی سب جانتے ایزہ میڈیا فرینڈ ہم بھی جانتے ویڈیو سبھی کے سامنے باہر آیا تھا ٹھیک ہے ہم چوہ ہم سولہ لوگ جو ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا باہر کیا زارہ کیا نہیں زارہ ہر وقت ہم کسی انسان کے ساتھ نہیں ویٹھ ہوتے کہ کس کے ساتھ کیا ہے کیا نہیں ویشار پر کریکٹر پر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں جب ویشار کا ایک ویڈیو پایل نے کہا کہ بھئیہ اس نے اس کے لئے یہ شبد بولے اور لاو جو چوویس گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے اس نے اس کو پروف کیا کہ ہاں بھائی اس نے بولا تب میرا ریاکشن بھار آیا سیکنڈ جب کرتیکہ نے اپنے چھوٹے کپڑے جتنے تھے وہ واپس کر دیا کہ بھائی میں نہیں پہن سکتی تو مجھے یہ لگا کہ یار کیوں کسی کے لئے اپنا آپ کو چینج کیا اس لڑکی نے وہ کھل کے جی بھی نہیں پاری کپڑے بھی نہیں پہنے یہ غلط لگا تیسری بات جب یہ ہمارا جب ان کے ممی پاپا آئے اور وہ روئے تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ یار غلط ہوا ہے ایسا فیل ہوا کہ شاید کچھ غلط ڈیسیزن تو نہیں تھا میرے اس کی بارے میں رائے تو غلط نہیں تھی کیونکہ ایک میرے بھی میرے بھومن ہوں کوئی مجھ پہ بھی ایسے اٹھائے گا کوشن ڈھائے گا تو میرے پتی کو برا لگے گا تو مجھے اس وقت برا لگا میں نے وشال کا سائٹ لینا بند کر دیا جب اس کی ممی پاپا نے بولا ساری چیزیں ہوئیں ہاں مجھے ہٹ ہوا میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی میں کسی سے وہاں گھماسان دشمنی مول لینے نہیں جا رہی تھی میں کسی کو کیریکٹر کو کبھی جج نہیں کرتی لوگوں نے ابھی تک مجھے جج کر رہا ہے تو میں کبھی کسی کو جج نہیں کرتی بٹ اس گھر میں جو ہم کو ہاں یا نا میں انسر پوچھا جاتا یس یا نو بیچ کا کوئی سین ہی نہیں تھا تو ہاں تو ہاں نا تو نا بٹ جب میں باہر نکلی ہوں وشال کی کچھ ویڈیوز مجھے دیکھے ہیں سب نے اپنے اپنی رائے دیتی اور میں اپنی رائے دیتی ہوں وشال نے غلط کیا وشال نے غلط کیا آپ نے شیوانی کو جا کر کہا تھا آپ نے شیوانی کو بولنے کی کوشش کہ آپ اس کے ساتھ سے صرف کر سکتی ہو آپ نے شیوانی کو بولا ایک سوال ہے باہر آکر آپ کو ارمان ملک کے بارے میں بہت سالی چیزیں پتہ چلی ہو ابھی تک مجھے ارمان ملک سیف ہے وہ ہمیں ایک سیکنڈ میں آپ سے بات کمپلٹ کر دینا چاہتی ہوں آپ کا کوششن میں نے کبھی شیوانی کو وشال کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے اپنی ایک رائے رکھی کیونکہ جب وہ سین ہوا تھا اس کے دو دن کے بعد میں اس جگہ سے ہٹ چکی تھی شیوانی ہم سے کہا تھا دیدی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے تو میں نے دو دن کے بعد شیوانی کو یہ جواب دیا شیوانی صرف آپ سے ایک چیز پوچھیں گے کہ آپ ایک گاؤں کی لڑکی ہو بہت بڑا میٹر تھا ہر چیز تھی سامنے آیا تھا تو میں نے اس سے اتنی بات پوچھی تھی شیوانی آپ مہاں بیٹھ کے کیسے ہس سکتی ہو تو آپ اس انسان کو غلط کیوں نہیں بول رہی ہو مجھے بس ایک چیز بتاؤ ارمان جی کی بات آتی ہے میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں دیکھیں میں نے موبائل بھی ہاتھ میں نہیں لیا جب ان کی ساری میں دیرے دیکھوں گی جو چیز ہوئی ہے اگر وہ غلط ہوں گے تو میں انہیں غلط ضرور بولوں گی چندرکا ہمیں رنویر سر کی بات کریں تو انہیں بھی آپ نے بولا تھا کہ ویشال اور رنویر جیس طرح سے لڑکوں کو دیکھتے ہیں چھوٹے کپڑے پینا ہموں انکمفرڈبل ہو جاتے ہیں میں نے رنویر کا نام یوز آس تک نہیں کیا ہوگا ہے سائے کے تل یہ بارے میں بھی جب انہوں نے آپ کو مساج آفر کی تھی آپ نے یہ بارے میں بھی کچھ الگ ایمیج بنائی تھی اپنے دلاغ میں ایک کوشن کریں گے آپ مجھ سے دونوں کے مکس ہو گئے کوشن شاید آپ نے ابھی کہا کہ میں کسی کے بارے میں کچھ جیس میں نہیں دیتی جب مساج والی بات آئی تھی شاید میرا کندے پی ایک نس چڑھی تھی ایک ٹاسک میلا تھا میرے کندے پی نس آئی تھی شاید سنہ سلطان نے اس وقت میرے ہاتھ کی مساج کری تھی میں باہر گھوم رہی تھی میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی تب سائن ہی مجھے کہا چندرکا میں تمہارے کندے کی مساج کر دیتا ہوں اس کو میں نے ہمیشہ ایک بھائی کی نظر سے دیکھا زیادہ بات میں کرتی بھی اس سے نہیں دیکھی ہوئے کیونکہ ہاں ضرور ہی نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھو گے تو ہی عزت ہے دور سے بھی عزت تھی سلام تھا ہر چیز تھی بٹ میں کو پتا تھا کہ میرا انسان باہر بیٹھا ہے میرے آلریڈی لوگ مجھے ہر چیز کیلئے جج کر دیتے ہیں شاید وہ اس دن میرے کندے کی مالش کرتا تو لوگ میرے پتی کو کہتے دیکھ بھائی تیری پتنی گل کھلا رہی اندر دیکھ وہ ایک کیونکہ میں ان چیزوں سے نکلی تھی ہر ایک ورڈ کے لیے مجھے جج کیا جاتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ مجھے باہر کیسے جج کیا جائے گا اس لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی میرا باہر آدمی بیٹھا ہے شاید اس کو وہ چیز غلط لگ جائے گی لوگ غلط سمجھ لیں گے کیونکہ ابھی بھی سیم وشال کے ساتھ وہی ہوا ہے بولا کچھ بہار کچھ آیا سیم میرا بھی یہی تھا کہ میں کروں گی کچھ جائے گا کچھ اور